بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے محکم ایڈوکیشن کی غفلت کے ساتھ گرمنٹ ہائر سیکنڈر سکول لارڈ میں سولر سسٹم ایک سال بعد بھی فعل نہ ہو سکا حکومت نے سکول میں ایک سال پہلے پچاس لاکھ کی مالیت سے پندرہ کلو ووٹ کا سولر سسٹم نصب کیا تھا بستی ملوک سے رپورٹ کر رہے ہیں مرزا چمیل بستی ملوک کے علاقہ لارڈ میں گورمنٹ ہائر سیکنڈر سکول کا سولر سسٹم ابھی تک غیر فعل حکومت نے سکول میں ایک سال پہلے پچاس لاکھ کی مالیت سے پندرہ کلو ووٹ کا سولر سسٹم نصب کیا تھا جو محکم ایڈوکیشن اور متعلقہ ٹھیکے دار کی ادم دلچسپی کے بعد صرف گرین میٹر نہ لگنے کی وجہ سے افعال نہیں ہو سکا سولر سسٹم لگنے کے بعد سے حکومت کو بجلی قیمت میں اب تک چھے لاکھ سزاج کا ٹکہ لگ چکا ہے ہم نے گرین میٹر کے لیے وابڈا کو بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے لیکن آج تک میٹر نہیں لگا جس کی وجہ سے یہ پلانٹ یہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے یہ فعل نہیں ہو پا رہا اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی لوس ہو رہا ہے کہ مسلسل ہمیں ایک مہنگے بل پی کرنے پڑتے ہیں سکول پرنچپل کا کہنا تھا کہ گرین میٹر کے حوالے سے کئی بار میپ کو کام سے رابطہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی سکول ٹیچر تنویر ملک کا کہنا تھا کہ حمزہ شباز کے دور میں یہ پروجیکٹ لگا تھا جس کا اسے فوکل پرسنٹ بنایا گیا تھا سب کچھ مکمل ہے لیکن گرین میٹر نہ لگنے کے باعث فعل نہیں ہو سکا یہ نیچے جو انسٹالیشن کے لیے برزیاں بنیئے نہ ان کو دو سال ہو گئے حکومت کا سکولوں میں سولر سسٹم نصب کرنا ایک احسن اقدام ہے حکومت سکول میں غیر فعل سولر سسٹم کو ترجیہ بنیاد پر فوری فعل کرے تاکہ لاکھوں پر کہ اس پروجیکٹ کو زیہ ہونے سے بچائے جا سکے کیمریمنٹ مرزا جمیل کے ساتھ روحی بستی ملوک یہاں بات کریں گے شہری علیہ کی مصروف ترین شہراؤں پر سلپوے نہ ہونے سے ٹرافک مسائل بننے لگے ہیں ملتان میں سیدہ والا بائی پاس پر انتظامینے چار سلپوے بنانے تھے مگر ایک سلپوے بنا کر تین سلپوے بنانا بھول ہی گئی ملتان کا موڈل روڈ ٹرافک مسائل کا شکار نو نمبر چوک سے سیدہ والا بائی پاس تک سڑک پر ٹرافک کے مسائل کم نہ ہو سکے ٹرافک وارڈن شہزاد کا کہنا تھا کہ ملتان کی اس سڑک پر ٹرافک کے مسائل بہت زیادہ ہیں جن میں سلپوے کا نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے سلپوے ہونے سے ٹرافک کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے شہری کہتے ہیں کہ سلپوے نہ ہونے کی وجہ سے ریڈی بانوں اور رکشے والوں نے سڑک پر قبضہ کیا ہوا ہے حکومت سڑک پر فوری طور پر سلپوے کی تعمیر کرے تاکہ ٹرافک کے مسائل میں کم ہی آسکے ٹرافک کے مسائل واقعی ادھر ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں پچھلے چوک پر بھی سلپوے نہیں ہے اور اس چوک پر بھی سلپوے نہیں ہے اور سلپوے ہونا چاہیے یہاں پر جو نجائز تجابوزات ریڈی والے یہ ان چھوٹے چھوٹے دھابے والوں نے یہ جو کیا ہوا ہے اس سے روڈ کی بندیش ہوتی ہے اور لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں یہاں آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی انہوں نے جس کی وجہ سے آسانی ہو سکے چاروں طرف سے ایک جیسا روڈ ہے اور اگر ٹرانسپورٹ آ رہی ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں کھڑا آپ یہاں پر دیکھیں کہ سنبھالنے والا ہو یا ٹرافک پولیس کا کوئی ہلکار کھڑا ہو زلہ انتظامیہ سڑکوں پر ٹرافک مسائل میں کمی کے لیے سلپ ویس بنوائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں ملتان کے بیشتر روڈز پر سلپ ویس کا نہ ہونا انتظامیہ کی نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت نظر آتا ہے کیمرامین حسیب کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان یہاں کو بتاتے چلے کوٹ ادو میں جماعت اسلامی کا اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت امیر جماعت اسلامی پرکان آصف بزدار نے کی ہے اتجاج میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور اہل علاقہ کی شرکت ہوئی دفعہ 144 نافذ ہونے پر پنجاب پولیس کی نفری بھی تائنات کی گئی ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں اتجاج میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور اہل علاقہ کی شرکت ہوئی ہے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے اور پنجاب پولیس کی نفری بھی تائنات ہو چکی ہے کوٹ ادو میں جماعت اسلامی کا اتجاجی مظاہرہ ایک یہاں بات کریں گے فقیر والی میں محکمہ جنگلات عملات شورو کا محافظ بن گیا ہے گیارہ ہزار اکڑ کا جنگل شورو کی سپرد ہو چکا ہے جنگل سے اکیمتی لکڑی شوری ہونے کا سلسلہ بھی بھی چاری ہے حکومت پنجاب کو کروڑوں کا چونہ لگایا جا رہا ہے محکمہ جنگلات بہاول نگر کرپشن میں بازی لے گیا سرکاری جنگل اور نہروں سے لکڑی چوری اروج پار مگر افسران سب اوکی کی رپورٹ ارسال کرنے لگے اسی وکامیں بالا کے درخواست کرنے ہیں علاقہ میں یارہ ہزار اکڑ پر دودھرا جنگل سے سرکاری لکڑی چوری ہونے لگی دفاعی لحاظ سے یہ جنگل بڑی اہمیت کا حامل ہے مگر محکمہ جنگلات کے عملہ کی ملی بگ سے جنگل کے نشانات ختم ہونے لگے حاکڑا نہر گلاب علی بیڑ پر سابقہ دور حکومت میں کروڑوں روپے کی لاغت سے کرین اینڈ گرین پروگرام کے نام پر شجر کاری کی گئی تھی مگر محکمہ جنگلات کے عملہ نے کروڑوں روپے کے فنڈ خور بروت کر دیے حیڑ بلاب علی بیڑ پر تقریبا پچھلے دور حکومت میں کروڑوں روپے کے فنڈ جاری ہوئے شجر کاری کے نام پر شجر کاری تو نہ ہو سکی آج ایک پودا بھی نظر نہیں آتا جو شجر کاری کے نام پر کروڑوں روپے کے فنڈ جاری ہوئے علاقہ مکینوں نے وزیر علا پنجاب مریم نواز شریف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ جنگلات میں کریپشن کی انکواری کر کے ملوث عملہ کے خلاف کاروائی کی جائے اور لوڈیگی قومی دولوت کو قومی خزانے میں جمع کروائی جائے دوسری طرف ڈشٹرک افیسر محکمہ جنگلات کا کہنا تھا کہ بہت جد علاقے کا وزیٹ کروں گا اور ملوث افسران کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیل عمران چودری روحی فاکیر والی یہاں خبر شامل کر لیتے ہیں ملاقات میں علاقائی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے سیکریٹری داخلہ پنجاب کی ملتان آمد لاؤ اینڈ آرڈر بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی لاؤ اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے دولیشنل انتظامی اور پولیس کا تعاون ناگذیر ہے سیکریٹری داخلہ قیام امن کے لیے اطلیخہ کی نمائش پر سخت بابندی کا حکم جاری کیا گیا ہے سیکریٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ منشیات میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں سیکریٹری داخلہ پنجاب کی ملتان آمد ہوئی جس میں لاؤ اینڈ آرڈر بارے مطالقہ افصیلی بریفنگ دی گئی اور لاؤ اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے انتظامی اور پولیس کا تعاون ناگذیر ہے سیکریٹری داخلہ قیام امن کے لیے حصلہ کی نمائش پر سخت بابندی کا حکم جاری کیا گیا ہے منشیات میں ملوث مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے عوام کے لیے اچھی خبر ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اوگرانی ایل پی جی کی قیمت فیقی لوگ قیمت جو ہے وہ گیارہ روپی اٹھاسی پیسے کی کمی کی ہے ایل پی جی کا گھریلو سیلنڈر ایک سو چاریس روپی اچھارہ پیسے سستہ کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں فراز رمضان سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فراز اگاہ کیجئے گا ہمیں مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے جو ہے وہ یہ اچھی خبر ہے اوگرہ کی جنب سے ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے کمی کی بات کرتے چلیں تو اگرہ کی جنب سے ایل پی جی گیس کی قیمت میں جو ہے وہ گیارہ روپی اٹھاسی پیسے جو ہے وہ فی کلو میں جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے اس کے بعد کمی کے بعد جو نئی قیمت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دو سو اٹھتیس روپی اچھالی پیسے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کے مطابق مقرر کر دی گئی ہے اس وقت بات کی جائے تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہیں اور دکانداروں کے حوالے سے بات کی جائے تو دکانداروں نے حکومتی حکم جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا ایل پی جی گیس کی جو ہے وہ اپنی مرضی کے ریل پر جو ہے وہ فروغ کرنے لگے ہیں کہیں دو سو پچاس تو کہیں دو سو ساڑ تو کہیں دو سو ستر پی فی کلو تک جو ہے وہ ایل پی جی گیس فروغ کی جاری ہے بات کرنے کے لیے رکشہ ڈرائیور موجود ہیں اسے جانتے ہیں بات کرنے کیا کہیں گے اوگرہ کی جانب سے ایل پی جی گیس دو سو اٹھتیس روپے فی کلو ہو گئی ہے جبکہ دکانوں پر مہنگی اس وقت کیا کہیں دکانے ہمیں دے رہے ہیں دو دائی سو کوئی دو سو ساڑ کوئی دو سو ستر ایسے سواری ہمیں کراہ دیتی نہیں ہے ہم اتنے پریشار ہیں ہم کیا کریں دکانداروں کو بھا جاتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ریٹ ہے گورنمنٹ کا یہ ریٹ نہیں ہے کہتا بھائی لے نیو لے نیو لے نیو لے نیو تو آگے ہو جائے ہو ایسے کہتے ہیں کیا کریں بھائی جن آپ کے کہنے چاہیں گے اوگرہ کی جانب سے ایل پی جی گیس گیارہ روپے فی کلو سستی ہو گئی ہے لیکن دکاندار جو ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ دے رہے ہیں دو سو ساڑ سے دو سو ستر پہ فی کلو فروگ کی جاری اس وقت کیا کہیں گے اگر اکومت نے سستی کری ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ سستی کریں اور اکومت کو چاہیے ان سے سستی کروائیں کیونکہ جب اکومت چیزیں سستی کرتی ہے دکاندار سستی نہیں کرتا اور جب اکومت مہنگی کرتی ہے تو دکاندار کہتا ہے انہوں نے مہنگی کر دی ہیں تو اب آپ دکانداروں کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ کاپریٹ کریں ان کا خیال کریں اگر کوئی اچھا کام کرتا تو اس کو اچھا کرنا چاہیے شہریوں کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے چیک اڈ بیلنس کروائے جائے عوام کو ریلی پہنچائی جائے بجن آپ کیا کہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اکرہ کی جانب سے لیکن آپ کے سامنے دکاندار وہ اپنی مرضی کے ریڈ دے رہے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ اس کی گیس خراب ہے ہماری گیس ایک لمبر ہے اور اسی طرح سے پھٹی نہیں اٹھاتے ریڈ کم کم ہوتا ہے پھٹی فورا لگا دیتے ہیں ریڈ نہیں کم ہوتا ہے پھر بڑھا دیتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے مطالبہ کیا کریں گے یہ کہنا چاہیں گے یہ محول صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی سواری سے صحیح کراہ مانگیں اور صحیح طرح ہم تو گیٹ کریں اور صحیح طرح ہم کاروبار کریں پرشانی نہ ہو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسرے رکشہ ڈرائیوری بھی موجود ہے بجن آپ کیا کہیں گے بھائی دی گیس مہنگی ہے یار پتہ کیا کریں ہم گیس ڈلواتے ہیں دو سو ساڑ دو سو ستر پہ گیس ہو بھی گیس کا وزن بہت کم ہوتا ہے پیچ میں نا کمپیوٹر والے لمبر میں لمبر بھی توڑے ہوتے ہیں بہی مانی بھی چل رہی ہے مہنگی کی ویسے نہ اس کا کوئی ریٹ کم ہے اپنی مردی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ہم کیا کریں مطالبہ چاہ کریں گے بجن مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے مطالبہ کیا کریں گے گیس جو ہے وہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے بجن دکنداروں کا ایک ریٹ ہونا چاہیے جب ریٹ کم مہنگا ہو تو فوراں ان کا ریٹ کم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ اسی لگائی کھڑا وہ ستر لگائی کھڑا یہ نہیں ہونا چاہیے بجن آپ کیا کہیں گے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے گیس اتنی مہنگی فروغ کی جاری جبکہ حکومت نے ریٹ بجن ہم تو کیلے کے بارے میں کیلہ بیتے ہیں جی بجن آپ کیا مطالبہ کیا کریں گے بجن مطالبہ یہی ہے جو ریٹ گورمنٹی ہے وہی ریٹ ملنا چاہیے ہمیں گورمنٹ کا ریٹ جو کم ہے تو ان کا دکانداروں کا ریٹ زادہ ہے تو اس وقت سے بھائی یہی ہے کوئی ہمارے ساتھ رلیف ہو ہمیں گیس جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت ہم ملتان کے عزیز ہوتل چوک پر موجود تھے یہاں پر جو ہے وہ روحی کی ٹیم آنے پر جو ہے وہ جو گیس کی دکانیں ہیں وہ ان کے دکان مالکان جو ہے وہ دکان بند کر کر جو ہے وہ بھاگ گئے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں جو ہے وہ بند پڑی ہیں اور یہ جو گیس مافیا ہے یہ اپنی مرضی کے ریٹ جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں اوگرہ کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ الپی کی گیس کی قیمتوں میں گیار الپی فی کلو جو ہے وہ کم ہی کر دی گئی ہے لیکن اس وقت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے دو سو ساٹھ سے دو سو ستر بے کلو جو ہے وہ گیس خرید رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے اس پر جو ہے وہ پروپر چیک اینڈ بیلنس کرے اور عوام تک ریلی پہنچائے اور مہنگائی کی بات کرتے چلیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کی جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ سواری کے ساتھ ریٹ پر بیس و مباعثہ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ دہاری بھی جو ہے وہ پوری نہیں بنتی سارا کما کر جو ہے وہ گیس بروا لیتے ہیں حکومت ان پر رحم کرے پروپر چیک اینڈ بیلنس کروے اگر جو ہے وہ ریٹ سستے ہوں ہیں تو عوام کو بھی جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں عوام کو بھی ریلیف پہنچائیں بہت شکریہ آپ کا فراز رمزان